موسیقی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں افغانستان کے صدارتی محل کے قریب افغان طالبان پہنچ چکے ہیں اس کا مطلب ہے کابل کبھی بھی گر سکتا ہے کابل کبھی بھی افغان طالبان کے ہاتھ میں آ سکتا ہے افس وقت صدر اشرف غنی کو ایک محفوظ مقام پہ منتقل کیا گیا ہے اتنے قریب جا کے طالبان کا حملہ کرنا کابل نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کابل کے اندر صدارتی محل اس کے قریب جا کے اتنا زوردار حملہ کرنا یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ طالبان اب اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ وہ اپنی حکومت بنائیں گے اور وہ باقاعدہ طور پر کابل پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں آپ کو وہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کہ اس وقت تقریباً پچاسی فیصد افغانستان پر طالبان افغان طالبان قابض ہو چکے ہیں ان کا غلبہ آ چکا ہے انہوں نے تجارتی روٹس جتنے بھی تھے سنٹرل ایشیا جانے والے سنٹرل ایشیا سے آنے والے ان پر قبضہ کر لیا انہوں نے افغانستان کے بارڈر پر وہ ممالک جن کی سردیں ملتی ہیں ان بارڈر پر اس وقت اپنے سفید پرچم لہرا دی ہے جن میں ایران کا بارڈر اسبکستان کا بارڈر اور پاکستان کا بارڈر آتا ہے سب سے لمبا بارڈر جو ہے وہ پاکستان کا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین انہوں نے انتظام سنبھال لیا ہے حکمتی مشینری کا ان علاقوں میں جہاں پر انہوں نے قبضہ کیا لیکن یہ آخری بار بہت کاری ہے اور یہ آخری بار جس میں انہوں نے صدر اشرف غنی پر ڈائریکٹ حملہ کیا ہے اس کی ویڈیو موجود ہے میں اس ویڈیو کا ایک چھوٹا سا مختصر سا حصہ آپ کو بتاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا آئیے دیکھئے جو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اشرف غنی ایک ایسے انسان ہے جن کے دل کے اندر جن کے خون میں پاکستان دشمنی رچی بسی ہوئی ہے اور اب افغان طالبان بلکل جیسا کہتے ہیں کہ ان کی گردن تک پہنچ چکے ہیں یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اس ویڈیو کے اندر اتنے قریب راکٹ آن گرے ہیں جو لوگ یہ ویڈیو مکمل نہیں دیکھ پائے چونکہ کچھ یوٹیوب کی پالیسیز ہوتی ہیں ہم اس طرح کی ویڈیوز زیادہ دکھا نہیں سکتے ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ میں نے مکمل ویڈیو جو حملے کی ہے اپنے انسٹرگرام پہ لگائی ہے میرا انسٹرگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ کو کرنا کیا ہے ویڈیو بھی آپ کے سامنے آ چکی ہوگی آپ نے جا کے سٹوریز میں دیکھنا ہے نہیں تو آپ کو ہائلائٹس کے سیکشن میں وہ مل جائے گا اچھا ناظرین اب ہوا یہ کہ اشرف غنین عید کی نماز پڑھ رہے تھے ان کی پوری کابینہ ان کے ساتھ تھی جو بھی کہیں ہمارے اشرف غنین سے مجھے یہ صاحب اچھے نہیں لگتے کیونکہ یہ پاکستان مخالف ہیں بہت سخت پاکستان مخالف ہیں اس لیے مجھے یہ پسند نہیں ہے لیکن ہے تو افغان اور افغانوں کی گھٹی کے اندر جو ہے وہ بہادری جو ہے وہ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ان میں نماز نہیں چھوڑی ان میں سے نماز کسی نے نہیں چھوڑی ایک شخص جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ جس نے اس وقت نماز توڑ دی وہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ سیکیورٹی پر معمول شخص ہے وہ پہرے دار ہے اور پہرے دار کو کہیں نہ کہیں دین میں بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ پہرے کو اولین سمجھتے ہوئے نماز کر سکتا ہے لہٰذا آپ دیکھیں باقی تمام لوگ بشمول اشرف غنین انہوں نے نماز نہیں چھوڑی حالکہ ایسی حالت میں لوگ نماز توڑ دیا کرتے ہیں بھاگ جایا کرتے ہیں تو یہ جو راکٹس گر رہے تھے یہ تین راکٹ ہیں تین راکٹ ہیں جو بالکل صدارتی محل کے اندر فائر کیے گئے یہ تھوڑا اور قریب ہوتے ہیں تو شاید اس سے جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ نمازی اپنی جگہ پہ محفوظ رہے سارے اختلافات اپنی جگہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں مجھے اشرف غنی پسند نہیں ہے افغان حکومت پاکستان مخالف حکومت ہے بھارت نواز حکومت ہے بھارت کا بغلبچہ ہے یہ حکومت لیکن ایک بات جو سرانی چاہیے وہ یہی ہے کہ نماز انہوں نے ترق نہیں کی تھی گو کہ ان کو معلوم تھا کہ حملہ ہو چکا ہے اور جو راکٹ ہیں بلکل ان کے قریب گزر رہے ہیں اب ناظرین یہ ہوا کیسے آپ سوچ رہے ہوں کہ طالبان نے یہ کیا قدم اٹھا لیا میری بات ہو رہی تھی کچھ سابق سفارتکاروں سے تجزیانگاروں سے وہ اس کے برقص بات کر رہے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہوگا طالبان کابل پہ چڑھائی نہیں کریں گے طالبان کابل پہ چڑھائی نہیں کریں گے وہ باہر رہتے ہوئے کنٹرول کریں گے لیکن تمام کے تمام تجزیع دعوی دھرے کے دھرے رہ گئے طالبان نے کابل پہ چڑھائی کر دی ہے اچھا فرض کریں ایک لمحے کے لیے یہ چڑھائی نہیں تھی تو کم سے کم طالبان نے یہ پیغام بھجبا دیا اشرف غنی کو کہ ہم نے تمہارے صدارتی محل میں راکٹ داخھ کر یہ بتا دیا ہے کہ کابل ہماری پہنچ سے دور نہیں ہے ہم ابھی کابل پہ حملہ نہ کریں وہ ہماری مرضی ہے کابل تمہارا مضبوط قلعہ نہیں ہے ہم کسی وقت بھی اس پر دعویٰ بول سکتے ہیں ہم کسی وقت بھی اس پر حملہ کر سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ناظر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صحاب اشرف غنی یہ افغان حکومت بشمول اس سے پہلے حامد کرزائی بھی یہ جن پر تقیہ کر رہے تھے انہوں نے دے دیا دھوکھا ان کی عادت پرانی ہے دھوکھا دینے کی ان کی عادت پرانی ہے پیٹ میں چھلا گھوپنے کی میں بات کر رہا ہوں ناظرین بھارت کی دیکھیں امریکہ قطع تیہ تھا کہ اس نے آج یا کل چلے جانا ہے بھارت نے جو افغانستان میں 22000 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی تھی وہ اس آسرے پر کی تھی کہ امریکہ یہاں رہے گا امریکہ چلا گیا اچھا افغان گورنمنٹ اور اشرف غنی کو لگتا تھا کہ بھارت ان کا سگا ہے بھارت نے بڑی نوازشات ان پر کی بھارت کر رہا تھا اپنے مطلب کو ان کو لگتا تھا بھارت ان کا سگا ہے پاکستان ان کا دشمن ہے اب بھارت نے دکھا دی ہے پیٹ آپ کو شاید یہ پتا ہو یا نہ پتا ہو میں اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہو افغان سفیر کو بھیجا گیا دلی بھارتی حکومت ہمیں اسلحہ بھی دے فوج بھی دے اور ہمارے ائر فوس کے پائلٹوں کو چن چن کے افغان طالبان ٹارگٹ کیلنگ کر رہے ہیں دیکھیں افغان طالبان کے پاس جہاز گرانے کا کوئی اتھیار نہیں ہے وہ کر کیا رہے ہیں وہ ان کے پائلٹوں کی ٹارگٹ کیلنگ کر رہے ہیں تاکہ ان میں پانچے مار دی ہے باقیوں میں ہمت ہی نہیں رہی کہ وہ جہاز اولائیں طالبان کے خلاف تو یہ انڈیا چلے گئے انہوں نے کہا آپ نے پائلٹ دے جہاز ہمارے پائلٹ آپ کے اسلحہ دے پیسے دے بھائی وہاں پہ انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا آگے سے انہوں نے کہا جناب حضور آپ پتلی گلی سے نکل لیجی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آپ جائیے یہاں سے اب وہ کھلا گیا ہے اس وقت اشرف غنی اور پاکستان پر اُلٹے فُلٹے اعزام لگا رہا ہے کیسے اعزام لگا رہا ہے کہ جناب افغان سفیری جو پاکستان میں تعلیت ہے اس کی بیٹی کو اغواہ کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان نے تحقیق کی کل پریس کانفرنس کی شاہ حمد قریشی صاحب نے انہوں نے بھانا پھوڑ دیا انہوں نے سی سی دی بھی فوٹیجز دکھا دی ساری کہ یہ دیکھو بھائی کہ تو بی بی اپنی مرضی سے ٹیکسی میں بیٹھی بیٹھ کے پنڈی گئی پنڈی سے گھوم پھر کے واپس ٹیکسی میں بیٹھی پھر اسلام آباد آئی اسلام آباد کے پھر آئی سیکٹر لائن میں آئی پھر فلان فلان جگہ گئی اپنی مرضی سے گئی اپنے پورے ہوش و حواس میں گئی برعکس اس دعوے کے کہ جناب مجھے مارا گیا تو میں بے ہوش ہو گئی میں کچھ لے کے ڈھیر میں جا کے گر گئی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ جھوٹ بے نقاب کر دیا سارے کا سارا جس میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش تھی یہ ہو چکے ہیں اس وقت بخلا چکے ہیں ان کی بخلاہت کا یہ عالم ہے کہ یہ اپنی ہار کو اپنی ہار کو چھپانے کے لیے پاکستان کو مرد الزام ٹھیرانے ہیں لیکن اب جیسے کہتے ہیں کہ طالبان نے ان کو گردن سے پکڑ لیا ہے اشرف غنی کا صدارتی محل اور صدارتی محل میں وہ جگہ جہاں پر اشرف غنی عید کی نماز پر رہے تھے اس کے قریب بم کا گرنا آکے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ افغان سیکیورٹی امریکیوں کی 20 سالہ ٹریننگ امریکی فوج کی ٹریننگ یہ سب کچھ سب کا سب دھرا رہ گیا ہے طالبان نے دبوچ لیا ہے اشرف غنی کو اور اب کسی بھی وقت وہ قابل پر چڑھائی بقعدہ چڑھائی کر کے وہاں کا نظم و نظام اور وہاں کا جو سلسلہ ہے اس کو سبھال سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی وہ بڑی اہم اپ ڈیٹ جو کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے رنما ہوئی جب میں ویڈیو منا رہا ہوں چند منٹ پہلے ہی حملہ ہوا ہے آپ تک پہنچا دیا اس کو شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ لگے باہن